جی ناظرین ویلکم بیک میں نے ابتدائیہ آپ کو دیا بتایا کہ یہاں پہ بنجوسہ جھیل میں فیملیز ہیں بچے ہیں اور یہاں پر بہت خوبصورت ماحول ہے پور امن ماحول ہے بہنوں بھائیوں کی طرح لوگ یہاں پہ انجائے کر رہے ہیں بھائی آپ کا نام تائر حمید ہے تائر صاحب آپ کہاں سے آئیں میں میرپور سے آئیں میرپور سے آئیں تو میرپور میں تو سنے اس وقت برس گری ہوئی ہے بارہ سنے گری ہوئی ہے برسانے کے اندر کافی گرمی ہے وہاں پہ یہاں پہ آگے تھوڑ تو میرپور میں ہمارے جو برطانیہ میں بین بھائی رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پہ آئیں انجائے کریں بلکل زور آئیں اور یہاں پہ آکے افسورتی دیکھیں کشمیر کی ماشاءاللہ بہت افسورتی دیکھیں بلکل پور امن ماحول ہے بلکل مری کے لوگوں کی طرح پھینٹی دن لگاتے ہیں نہیں نہیں یہاں پیار ہے صاحب جی پیار ہے جی بھائی جن آپ کا نام ہے ابراہ نام ہے میرپور صاحب آپ سنائیے آپ کو جوسہ آکے کیسا لگا ہے الحمدللہ جی میں تو کل سے ہ ہمارے جی بھائی جی پیغام دے رہا ہوں ویلکم ٹو کشمیر ٹوریزم کیونکہ یہاں پہ ٹوریزم بہت اچھا ہے یہاں پہ کم از کم اتنی گرمی نہیں ہے مری کے لوگ آپ کو پتہ یہ پھینٹی ہوئی رہا تو لگاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہاں جانے کی بجائے یہاں پہ جہاں پہ لوگ بہت میلنسار ہیں اچھے لوگ ہیں تاون کرنے والے لوگ ہیں میں سنے پینڈو لوگ ہیں پینڈو تو چلو اپنی جگہ ہوں گی پینڈو تو ہوں گی لیکن پینڈو تو ہم بھی پرو والے ہیں لیکن پیار کرنے والے لوگ ہیں جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے تیبہ بڑار تیبہ بیٹا کیسا لگا آپ کو یہاں پہ بہت اچھا لگا کافی پرسکون ماحول ہے لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ ہے مین مسئلہ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بہت لوگ نے کند مچا ہے بہت زیادہ بن پاس پڑے میں ہیں پولوشن is the main problem بن پاس پڑے میں ہیں لیکن اس کے باہر آپ کو کند نظر آئے گا پڑاوہ پرکل لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور پانی آپ کو پانی کی صورتحال دیکھ لیں وہاں اس کشتی میں بیٹھتے ہیں اسی کے اندر گن ڈال دیتے ہیں ہماری مگلہ جھیل کیسی ہے بس سب طرف یہی حال ہے ناظرین میں نے آپ کو میرپور میں میں جو پروگرام کر رہا تھا آپ نے دیکھے ہوں گے ان پروگرام کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرپور میں سالیڈ ویس مینجمنٹ ستر ٹن کوڑا ڈیلی میرپور میں اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر شدید گندگی ہے یہی صورتحال راولہ کورٹ میں میرے پورے کشمیر کے اندر سیاستدانوں اور حکمرانوں کا یہ قصور ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صفائی کریں ایک بچی ہے مہر ساتھ بیٹا آپ کا نام کیا ہے آمنہ اچھا آمنہ بیٹا آپ کو آپ یہاں بنجوسہ ہی ہیں کیسا ہے موسم یہاں پر اچھا موسم ہے جی گرمی ہے کے سردی ہے سردی ہے اچھا موسم ہے جی تو آمنہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنے گی آرمی ڈاکٹر ڈاکٹر بنے گی آرمی ڈاکٹر بنے گی یہ رہے واہ واہ آمنہ آرمی ڈاکٹر بنے گی جی جی بیٹا آپ کا نام سانیا سانی بیٹا یہاں بنجوسہ میں کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا کوئی بادل زمین پہ آکے اس نے آکے سلام دعا کی ہے آپ سے برکل بارش ہوئی ہے نہیں جی بہت اچھا بہت سمجھ جی بیٹا ادھر آؤ آپ دھر آؤ جی پاپا کے بیٹے ادھر آؤ آپ کا نام کیا ہے فرزان آپ سناو بنجوسہ آکے کیسا لگ ہے راولکوڑ میں اچھا کیا کھایا لیل صرف اچھا لگ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو جا کے بتاؤ کہ جناب گرمین کی چھٹیوں میں ہم گئے تھے بنجوسہ آرولکوڑ بڑا انجوئے کیا جی کس کول میں بڑھتے ہو دارے ارکم ماشاءاللہ ہماری دو اور بیٹی ہے یہاں پہ جی بیٹی آپ کا نام کیا ہے رابیہ رابیہ کیسا لگ رہے ہیں یہاں کے اچھا لگ رہے ہیں اگلے سال پھر آئیں گے یہاں پہ ڈیسیمبر اور جنوری میں برفیں بھی گرتی ہیں برباری ہوتی ہے آئیں گی آئیں گے انشاءاللہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وہی شکایت جو میں میرپور سے لے کے چلا تھا وہی یہاں رابیہ کوٹ میں ہے کہ یہاں پر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی خیال نہیں ہے یہاں پر بنز موجود ہیں لیکن بنز کے اندر کورا پھینکنے کی بجائے بنز کے باہر پھینکا جاتا ہے یہ زیادتی ہے یہ صفائی نصف ایمان ہے بہت دھوراتے ہیں سب سے گندے ہمیں پلیز ایسا نہ کریں چلتے ہیں جی ناظرین آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں دیکھا کہ یہاں پر بنجوسہ جھیل کے اندر میرے اکب میں کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پر کشتی بھی چل رہی ہے لوگ بھی گھوم پھر رہے ہیں میرے ساتھ محکمہ ٹورزم کے ذمہ دار موجود ہیں آپ کے اسمیں گرامی جناب میرا نام منصور صادق ہے جناب سردار صاحب سے بات میری ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ٹورزم کے اوپر مرپور میں انہوں نے وہاں پر سمر ملا بھی لگایا وہاں پر سپرنگ ملا بھی لگایا تو یہاں یہ بنجوسہ کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے سر جی سمر کے جو فسٹیبل ہوا اس سے پہلے ہمارا جو جہاں پہ راولا کوٹ میں ٹورزم گھلا ہوا پچھلے اگسٹ میں تو وہ بھی بہت اچھا پرورام رہا ہے اس کے بعد ہمارا جو کام جاری ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے جو لیام تو جہاں پہ ہے ہی نیت جی راولا کوٹ میں سیب لگتے ہیں میں ناظرین آپ سے گزارش کروں گا دنیا جہان میں آباد جتنے کشمیری ہیں پاکستانی بہن بھائی ہیں جتنے ہمارے دنیا کے رہنے والے انسان ہیں اردو سمجھتے ہیں میری بات ان تک پہنچ رہی ہے آپ آئیے راولا کوٹ میں وادی پرل میں موتی جیسی یہ وادی ہے بنجوسہ جھیل کو دیکھئے بنجوسہ کے علاقے کو دیکھئے یہاں کے درختوں کو دیکھئے آپ کو یہ شیر یاد آ جائے گا اگر پھر دوست پر روح زمیہست ہمیہست تو ہمیہست تو ہمیہست راولا کوٹ بنجوسہ جھیل سے اس خصوصی پروگرام سے مختصر پروگرام سے جنید انساری اجازت چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظن گوڈ بائی چاہتا ہے